وَلَا مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَاد اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّةُ كَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت صدر دے پاپڑی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبُ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُسْلِيمُ اللہ رب العزت کا کروڑھا احسانِ عظیم ہے جس نے رمضان المبارک کی ستائیسویں شب لائلت القدر کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس محفل پاک کے توصل سے اپنی بارگا کا قرب پانے کے لیے ایک موقع انعیت فرمایا دعا ہے رب قدوس کی بارگا میں اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت رات اور اس بابرکت گھڑیوں کے صدقے پروردگار ہم سب کے دلوں سے غفلت کے پردے دور کر کے اپنی بارگا کا قرب اتا فرما دے اللہ تعالیٰ کا کروڑھا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے کہ خالی کے کائنات نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا ہے جو اس کائنات کی تخلیق کا سبب ہے اور پھر خالی کے کائنات کا یہ بھی ہم پر احسان عظیم ہے اگرچہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑیاں وہ ساعتیں وہ راتیں ہمیں عطا کر دیں جس میں ہم ایک رات عبادت کریں تو خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا سواب عطا کر دیا جاتا ہے تو خالی کے کائنات کی ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں ہم شیخ سادی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سرکار کی بارگاں میں لکھا پیارے آقا آپ اپنے کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچیں کشفت دجاب جمال ہی آپ کے حسن و جمال نے تاریکیوں کو ختم کر دیا حسنت جمیع و خسال ہی آپ کی ہر خوبی بے مثال کمال ہے اتنا لکھ کے سمجھ نہیں آیا سو گئے سرکار خواب میں آیا سادی کیا لکھا ہے پیارے آقا ابھی ادھورہ ہے سناو تو سئی بَالَغَلْ عُلَابِكَ مَالِهِ کَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ آگے پڑو پیارے آقا اتنا ہی لکھا ہے فرمیہ سادی کہو سلو آلہ و آلہ وہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب گلستان کے مقدمے میں کہتے ہیں اے انسان اللہ کی ہر نعمت پر شکر واجب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صرف ایک نعمت سانس پر تو غور کر دن میں انسان چوبیس ہزار سانس لیتا ہے تو شیخ سادی فرماتے ہیں ایک سانس پر دو شکر واجب ہوتے ہیں سانس اندر جاتا ہے تو جسم کو فرحت محسوس ہوتی ہے سانس باہر آئے تو جسم کی کسافتیں خارج ہوتی ہیں ایک سانس نعمتیں کتنی ہیں دو چوبیس ہزار سانس ہم دن میں لیتے ہیں تو اٹھالیس ہزار مرتبہ شکر کرنا صرف سانس کی نعمت پر ہم پر واجب ہو جاتا ہے انسان باقی نعمتوں پر غور کرے اس کی نعمتوں کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے لیکن اپنے تائیں ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے اصل میں آج کی رات محاسبہ نفس کی رات ہے آج کی رات نزول قرآن کی رات ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو ہمیں تعلق اور رب جوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ کا قرب تلاش کرنا ہے آج کی رات ستائیس میں شب کی رات ہے رمضان تقریباً گزر چکا ہے دل نرم ہو چکے ہیں یہ وقت ہے ہم اپنے دل سے غفلت کے پردے اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیں حضرت اداتہ صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میری کتاب ہجاب رینی کو اٹھا دینے والی ہے اور یہ ہجاب کب اٹھتا ہے جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے اور اپنے رب کی بارگاہ کا قرب تلاش کرے اور اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارے اللہ تعالیٰ اس ہجاب کو اٹھا کر اس کے دل میں اپنی نورانیت کو پیدا فرما دیتا ہے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ پیارے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب کدھر ہے تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبُ میں ان کے قریب ہوں اللہ ہمارے قریب ہے لیکن ہم نے کبھی اس قریب کا احساس اپنے دل میں اس طرح کا پیدا نہ کیا کہ ہمیں اللہ کی قربت محسوس ہو اسی لئے آج کی رات ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے قرب خداوندی کے حصول کے لئے جو ذرائع ہیں ان کو بتاتے ہوئے دل کے تعلق رب سے جوڑنے کے لئے اسباب تلاش کریں مولانا روم کی خدمت میں میں آپ کو لے جاتا ہوں وہ ہستی ہیں جن کو اقبال بھی کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد ہیں علامہ روم نے مسنوی لکھی ستر آدار اشار میں سے چھبیس آدار کچھ اشار اس میں موجود ہیں مولانا روم فرماتے ہیں حکایت سے ہمیں اللہ کا قرب پانے کے لئے ایک راستہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شیخ اور مرشد ہے پہلے دور میں گھوڑے اونٹ پر سفر ہوتا تھا وہ سفر اختیار کرتے ہیں تو راستے میں ایک رہزن ایک چور ملتا ہے پتہ چلا راہ سلوک میں رہزن بھی ملتے ہیں اس نے کہا حضرت کہاں کا ارادہ ہے فرمائے جی فلان جگہ وہ کم از کم تین دن لگنے تھے اس میں تو اس نے کہا موقع اچھا ہے یہ سیدھے سادھے بندے ہیں رات کو سوئیں گے ان کے سامان کو چوری کر لیں گے سفر کا آغاز ہو گیا وہ ساتھ چل پڑا پوچھتا ہے دورانے سفر حضرت آپ کے پاس کچھ ہے کہاں الحمدللہ یہ ہے یہ اور ایک ڈبیاں نکالی جس میں ڈائیمنڈ اور ہیرہ موجود تھا کہا یہ موجود ہے اب اس چور نے یہ دل میں ٹھان لی کہ جب یہ رات کو سوئیں گے تو میں یہ ہیرہ یہ ڈائیمنڈ ان سے چوری کر لوں گا پہلی رات ہوئی تو وہ سو گئے اللہ والے تو تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں راتوں میں تو عبادت اور ریاضت ہے وہ چور نے دیکھا جب یہ سو گئے تو اٹھا اور ان کے سامان کی تلاشی لینے لگا لیکن وہ ہیرہ نہیں ملا وہ ڈبیاں نہیں ملی بڑا پریشان ہوا یہاں تک کہ سو گیا کہاں اگلی رات اگلی رات بھی ایسے ہوا پھر بھی نہ ملا پھر تیسری رات مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ تین راتوں کے بعد جب اپنی منزل پہ پہنچ گئے تو اس چور نے کہا حضرت لگتا ہے وہ ہیرہ آپ سے کھو گیا انہوں نے جیب میں آٹھ ڈالا اور نکال کے کہا کہ یہ موجود ہے وہ بڑا حیران ہوا اور کہا جی آپ سفر تو ہمارا مکمل ہو گیا مجھے یہ بتائیے کہ رات کو یہ آپ ڈبیا رکھتے کدھر تھے آپ نے فرمایا اے بندے خدا یہ ڈبیا جب رات کو تو سو جاتا تھا میں تیری ہی جے میں رکھ دیتا تھا تو ساری رات مجھے ٹٹولتا رہا تو نے اپنے آپ کو کبھی ٹٹول نہیں نہیں مولانا روم کہتے ہیں بندے ساری زندگی تو دوسرے کو وہ ایسا وہ ایسا کہتا رہا کبھی اپنی ذات میں چھانکے تو نے دیکھا ہی نہیں فَإِنِّي قَرِيب کا مطلب کیا ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب مابوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں وہ صرف قریب نہیں بلکہ قریب سے بھی اقرب ہے نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد فرمے ہم تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن اس قریب کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں یا اللہ اگر تو قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا سوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ میں سرمہ ڈالو اور کہو کہ مجھے دکھا آپ کی آنکھ آپ کا سرمہ نہیں دکھا سکتی اس لیے کہ وہ اتنا قریب ہو چکا ہے کہ آنکھ دکھانے سے کاثر ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے جب آپ آئینے کا وسیلہ بناتے ہیں تو اپنی آنکھ کا سرمہ بھی دیکھ سکتے ہیں فرمائے وہ رب قریب ہے اس قریب کو دیکھنے کے لیے جمالِ مصطفیٰ کا آئینہ وسیلہ بناو تو رب کے جلوے بھی تمہیں دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں تو اس قریب کا ہم فیزیکلی مشاہدہ اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم جمالِ مصطفیٰ کا آئینہ وسیلہ بنائیں اس لیے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں رب رب کر دے بلڑے ہو گئے ملہ پندت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبیا ایوی سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اونو لبدا جڑا یار تو تن منوارے پہلے فنافی شیخ ہے پھر فنافی رسول ہے پھر فنافی اللہ کا مقام ملتا ہے جس وقت ہم اپنے دل پہ یہ غفلت کے پردے اتارتے ہیں تو راہ سلوک پر چلتے ہوئے پھر قرب خداوندی کا مشادہ ہمیں نصیب ہوتا ہے رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد اس کا ادراک ہمیں اس انداز میں اب ہونا چاہیے کیونکہ کیونکہ ہمارے دل میں خوف خدا خشیت الہی غالب ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایو اللزین آمن تقو اللہ حق تکاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے جیسے رمضان میں ہم تنہائی میں بھی کھاتے پیتے نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کا دل کہتا ہے پروردگار تو دیکھ رہا ہے یہی اس سے ڈرنے کا حق ہے کہ ظاہر میں بھی اس سے ڈر آ جائے باطن میں بھی اس سے ڈر آ جائے ہم جو ظاہری آکام اللہ رب العزت کی بارگہ میں پیش کرتے ہیں ہمارے جو ظاہری معاملات ہیں جو فکہ ظاہر ہے اس سے اب ہمیں فکہ باطن کی طرف آنا چاہیے ایمان دو چیز کا نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہم زبان سے اقرار کر کے صرف مسلمان نہیں بنتے جب تک کہ تصدیق بالقلب کے ساتھ اپنے دل سے اسلام کے سچا ہونے کا یقین اپنے دل میں نہ بٹھا لیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ سلم فرماتے بے شخص آت کے جسم میں ایک مدغہ ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے و اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے وہ ٹکڑا کیا ہے فرمے اللہ وہی القلب وہ تمہارا دل ہے اصل میں دل مرکز ایمان ہے میں نے مولانا روم کی بات کی مولانا روم نے ہمیں اس کائنات سے اس پروردگار تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے انسان جس وقت ڈیفرنٹ اینگل سے اپنے رب کی تلاش کرتا ہے تو مولانا روم نے اس آیت کو اس آیت کو موضوع بنایا اور فلوسفی کو لے کر روحانیت کے مقام پر لائے متقلمین کے کلام کو جب روحانیت سے جوڑا تو مصنوی اتنا خوبصورت کلام بن کر آئی جو ہر طبقے کا فرد پڑتا ہے تو اس کا باطن روشن و منور ہو جاتا ہے مولانا روم کہتے ہیں اس رب کو تلاش کرو اِنَّ فی خلقی سماوات والارد فرمائے زمین و آسمان کی تخلیق میں یہ جو کائنات کی کرییشن ہے یہ اس کرییٹر تک پہنچاتی ہے وقت تلاف اللیلی والنہار یہ سسٹیمیٹیکل ارینمنٹ آف دا یونیورس یہ کائنات کا نظام یہ صبح اور شام کے بدلتے ہوئے زاویے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اسی رب کی بارگاہ کا قرب پانے کے لئے اللہ نے ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی یہ کھڑیاں عطا فرمائی تو اس لئے ارامی قدر ادرات صوفی اے ارام جو تصوف کو اپنا موضوع سخن بنا کر ہمارے باطن کی روشنی کی بات کرتے ہیں تصوف کیا ہے تصوف نکوئی بخلق صدق بحق اس کا نام تصوف ہے اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے توجہ تصوف ہے نکوئی بخلق صدق بحق مخلوق سے نیکی کرنا مخلوق سے نیکی کرنا اور رب سے سچ بولنا مولانا روم فرماتے میں نے اپنے رب کے قریب ہونے کے کئی راستوں میں سے خدمت خلق کا راستہ اپنایا اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کر دیا کہ مجھے قرب خدا وندی نصیب ہو گیا صدق بحق کیا رب سے سچ بولنا جب آپ اپنی زبان سے نماز کے کلمات کہیں تو سبحان اللہ ہم کہتے ہوئے آپ کی توجہ اس بارگا تک پہنچے جب آپ سبحان رب العظیم کہیں تو اس کی عظمت آپ کے دل میں جا گزی ہو یہ ہے صدق بحق ایک ایک عمل میں جب رب قدوس کی رضا جھلگتی ہوئی دکھائی دے گی اللہ پھر آپ کو اپنی بارگا کا قرب پانے کے لئے اصل میں یہ راتیں ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کے بعد اپنے دل سے یہ غفلت کے پردے دور کر کے اس رب کی بارگا کا قرب پانے کے لئے ایک بہترین سریعہ مہیا کرتے ہیں جن میں ہم انفرادی عبادت بھی کرتے ہیں اجتماعی عبادت بھی کرتے ہیں اور ایسی گھڑیوں میں ہمیں رب کی رحمتوں کو تلاش کرنا چاہئے اور اس رحمتوں کو پا لینے کا ایک جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہئے یہاں ایک بات ذہن میں رکھئے اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل فینونمہ ذکر کی ہے قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبب کم اللہ اس رب کی محبت کو پا لینے کا جو جذبہ ہے اس میں اطاعت رسول ضروری ہے آپ اکثر یہ سنتے ہیں اللہ فرماتے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو یہ محبت کا مطلب کیا ہے دنیا میں ہم کسی کو کہیں کہ فلان فلان سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل کا اس کی طرف میلان ہے جب بندے کا کسی بندے کی طرف دل کا میلان ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو اس سے محبت ہے یہ محبت تو دنیا میں ہم لوگوں کے حوالے سے کہتے ہیں لیکن جب ہم کہیں اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی تو دل سے پاک ہے یہاں تو میلان کا مطلب نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا جب ہم کہیں فَأَحْبَبْتُهُ اللہ فرماتا جب رضا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو رب کی رضا کا مل جانا ایسے ہی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا موثر ترین راستہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ جس وقت موسی علی سلام کے سامنے جادوگر آئے تو نے ہرے رنگ کا جبہ سفید تحمد اور پگڑی پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں دنڈا پکڑا ہے وہ جتنے جادوگر آئے روایت کے مطابق سب نے آرا جببہ سفید تحمد اور پگڑی اور ہاتھ میں دنڈا پکڑ کے مقابلہ کرنے آگئے اور سب سے بنیادی چیز عدب ہوتی ہے انہوں نے عدب رکھا اور مصر علیہ السلام سے کہا ہم اپنے کرتب دکھائیں یا آپ اپنا موجزہ یہ جو عدب کیا کہا جیسے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی آپ نے ایک اصا ڈالا وہ ساری کئی من رسیاں نگل کر ایک اچھ بھی نہ بڑھا پھر بھی وہ اصاب کے ہاتھ میں آ گیا یہ فتح تھی مصر علیہ السلام حرون علیہ السلام جا کے ایک کونے میں گرگڑا رہے ہیں جادو گر بڑے پریشان ہوئے بڑے جادو گر نے کہا دیکھو وہ کیسے جشن منا رہے ہیں وہ آئے تو دیکھا وہ تو رو رہے ہیں سر سجدے میں ہیں اتنا رو رہے ہیں کہ مٹی کیچن بن کے ان کے چہرے پہ لگ گئی جادو گر میں سے بڑا بولا کہ وہ سچے رسول ہیں میں ایمان قبول کرنے جا رہا ہوں تم نے آنا تو آ جاؤ وہ سارے جادو گر مصر علیہ السلام پر ایمان لے آئے فکار اٹھے آمن برب العالمین ہم تمام جہانوں کے پالن ہار پر ایمان لائے مصر علیہ السلام تور پہ جا کے ارز کرتے ہیں یا اللہ جس فیرون کے لئے میں نے اتنے جتن کیے یہ اپنے موجزہ دکھایا اس کو ایمان نہیں دیا جادو گروں کو ایمان دے دیا اللہ فرماتا اے موسی میری رحمت نے گوارہ نہ کیا اگرچہ روایتا انہوں نے تیرے جیسا لباس پہن رکھا تھا میری رحمت نے چاہا جو میرے نبی کی سنت کو اپنا کے روایتا کھڑا ہو میں نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما روایتا نبی کا انداز اپنا لینا ایمان کے آ جانے کا سبب بن جاتا کافر بھی مومن ہو جاتا ہے اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ کی اطاعت اللہ کی بارگا کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ کی اطاعت اور آپ کی سنت کو اپنا لینا یہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کی اطاعت اللہ کی بارگا کے قرب اچھا عرصہ ہو گیا میں بھی لیلہ تل قدر کی تلاش میں ہم نے بڑی محفلیں اور کتنا عرصہ ہو گیا ہم دونتے تھے کہ لیلہ تل قدر ملے تو ایک صاحب نظر سے میری اس سال ملاقات ہوئی میں نے ان سے سوال کر لیا رمضان شیعہ میں کہ حضرت ہمیں بتا دیجئے کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نظر تو لہے محفوظ تک ہوتی ہے کہ اس مرتبہ لیلہ تل قدر کب ہے انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ اللہ تعالی نے پاکستان والوں کو ستائیس وی میں ہی لیلہ تل قدر عطا فرمانی ہے میں نے کہ آپ بتانے پہ آئے ہیں تو وقت بھی بتا دیجئے انہوں نے کہا ایک بجے سے لے کر تین بجے تک اس ٹائم کو ضائع نہ کرنا اس میں سے ایک لمحہ ہوگا جس میں اللہ تعالی نے نور آسمان سے اتار نا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے انہوں نے کہا نور بیت اللہ شریف پہ اترتا ہے پھر وہاں سے آگے اللہ تعالی جہاں جہاں لیلت القدر ہوتی ہے وہاں تک پہنچاتا ہے میں نے پھر ریکویس کی کہ اگر کوئی آپ ٹائم بتا دیں انہوں نے کہا جی کم از کم ایک بج کے پچاس منٹ پر وہ نور اترے گا لیکن باقی کہاں کہاں کس ٹیم پہنچے گا یہ اللہ کی مشیعہ سے ہے یقین کیجئے میں نے ان سے پھر ریکویس کی کہ اگر آپ اجازت دیں میں آگے بتا سکتا ہوں انہیں کہ جی اجازت ہے الحمدللہ ایک بجے سے لے کے تین بجے تک آج آپ نے لازمی ایک لمحے کو غنیمت جاننا ہے یہ لیلت القدر کی وہ گھڑیاں ہوں جس میں کسی لمحے بھی رب کا نور اتر کر آپ کے دلوں کی طرف منتقل ہو سکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آج کی جو برکت گھڑیاں ہیں لیلت القدر کی اس لئے میں نے آغاز میں لیلت القدر کرتی ہے تو ہم اس بابرکت گھڑی میں اپنے رب کی بارگ سے طلب کرے اور اس کی رحمتوں سے سوال کرے اور خاص طور پر وہ جو بابرکت گھڑیاں اللہ تعالیٰ جب ہمیں عطا کرے ہم اس کی عبادت میں مشغول ہوں ہم گریہ زاری کرتے ہوں اس کی رحمتوں سے سوال کرتے ہوں گرامی کا حضرات درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو رب کی بارگ میں قرب کا سبب بن جاتا ہے حضرت سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو ایک جگہ پانی نہ ملا تو میں پانی تلاش کرتے کرتے کومے پہ 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 ستر ازار مریدوں کے پیر اور پانی نہیں نکال سکتے کہتے میں بڑا پریشان ہوا یہ کیا اس بچی نے کہتے بہرحال میں آگے بڑا تو اس بچی نے نیچے آکے اس کومے میں تھوکا پانی سارا باہر آ رہا بڑا ایران ہوا نماز پڑھ لی تو میں بچی کے پاس گیا اور کہا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے یہ طاقت ادا گی بتا تو کیا پڑھ دی ہے اس بچی نے بتایا کہ میں سرکار کی ذات پر یہ درود پاک پڑھ دی ہوں پھر آپ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات اس میں اس درود کو چھپا دیا چھپا دیا اور کہا کہ اس میں ڈھونڈو اس کی تلاش میں بہت سے اہل اللہ نکلے ہیں اور وہ درود تک باز پہنچ بھی گئے اور اسی طرح ہم بھی اگر درود پاک پڑھتے جائیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالی بندے کے دس درجے بلند کر دیتا ہے دس گناہ معاف فرما دیتا یہ ساری براکات درود پاک پر گفتگو کرنے والی تو رات نہیں تھی یہ تو سیلف اینیلیسیز کی رات ہے سیلف اکانٹی بلیٹی کی رات ہے محاسبہ نفس کی رات ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو لانا اور اس کی خشیت اور خوف کو تاری کرنا اقوال کی روشنی میں اپنے رب کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو موسر ترین وسیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتعاد کا جذبہ دل میں بسا کر قرب الہی کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنے کی اللہ رب حضرت تفیق ادا فرمائے اور جب انسان اس لمحے سے گزرتا ہے تو پھر انسان کا مقام کیا ہوتا ہے جسم یہاں ہوتا ہے اہل اللہ کی جو روح ہوتی ہے وہ عرش الہی کا تواف کر رہی ہوتی ہے مولانا روح فرماتے مسنوی میں کہ اہل اللہ کا جسم تو کوہ کار پر پڑے ہوئے جسم کی طرح ہے اس کی وجہ یہ عالم ناسوت ہے ہم یہاں کے نہیں ہیں عالم ناسوت سے اوپر عالم ملاکوت ہے چوتھے آسمان تک فرشتے ہیں وہاں چوتھے سے ساتھویں آسمان تک عالم جبروت ہے اور جبروت سے اوپر عالم لاہوت ہے جہاں آدم علیہ السلام کا پتلہ عرش الہی کے نیچے رکھا گیا پہلے انسان کی تخلیق وہاں سے ہے وہ عالم لاہوت سے رب نے ہمیں عالم ناسوت میں بھیجا وہ روح اس عالم لاہوت اور عالم عروا کی کیفیت کو محسوس کرتی ہے جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں پھر سجدہ زمین پہ ہوتا ہے روح عرش الہی کا تواف کر پلٹ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں توتا ہی وہ پرواز آپ کی روح کی کب ہوگی جب قرب الہی اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اللہ تعالی کی رضا آپ کے پیش نظر ہوگی پھر اقبال کہتے ہیں مقام یہ ملے گا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جب آپ مخلص بنتے ہیں تو پھر اگلا درجہ مخلص کا ہے مخلص وہ ہے جو رب کی رضا چاہے مخلص وہ ہے رب اس کی رضا چاہے میرا بندہ کسے راضی ہوتا ہے ارامی قدرات یہ ایسی بات ہے میں ساری رات بھی بیان کروں تو تصوف کے اندر لذت ہی اپنی ہے اسلاف کے ان اقوال میں مدہ ہی اپنا ہے مسنوی کو آپ پڑھتے جائیں روحانیت میں اور کشف الماجوب کو آپ مطالعہ کرتے جائیں تو آپ کی قیفیت میں اور اضافہ ہوتا ہے بس اسی بات پر حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالی بلستان میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کر کے جب رب سے کہتا یا اللہ مجھے ماف کر دے اللہ اس پر نظر نہیں فرماتا پھر وہ کہتا یا اللہ مجھے ماف کر دے اور کون سے بار گیا جہاں جا کے میں سوال کروں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ خطا کر کے اب اپنے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہا ہے مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی لٹاؤں شیخ سادی فرماتے بندے غور کر گناہ تو کر رہا ہے حیاء پروردگار کو آ رہی ہے وہ تیرے ہاتھ کو خالی لٹائے اس کو حیاء غالب کر اور اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس پیدا کر پھر مانگ اس باردہ سے طلب کر وہ اتنا عطا فرمانے والا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں بندہ رب کی رحمت سے سوال کرے وہ سارے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے دعا ہے پروردگار کی باردہ میں اللہ تعالی آج ہمیں جب وہ لمحہ ملے وہ نورانیت جب پروردگار کی اترے ہم سب اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں اور اس گھڑیوں میں ہم ربز کے طلب کریں اس کی باردہ سے مانگیں اس لئے ایک سے تین بجے کا جو ٹائم ہوگا اس سب دعاؤں میں استغفار میں مشہول رہیے گا دعا ہے اللہ تعالی ان پاک گھڑیوں میں ہم سب کو عبادت ریاضت اور اس کی بارگہ کا قرب تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفی کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجال کر دے اللہ تعالی اس محبوب کی محبتوں کو دل میں بسا کر اس کی سچی اطاعت اور اتباق اداما تھامنے کی توفیق ادا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین